ایسا ہماری ایکولوجی پڑھ رہے ہیں اور آج ایکولوجی کا آخری ٹاپک کمیونکی ایکولوجی ہم پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایکو سسٹمز کے بارے میں جانا تھا فیکٹیرز کے بارے میں جانا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایکو سسٹم ایکولوجی کے بارے میں دیکھا ایکولوجی کے بارے میں دیکھے تھے اور بیچھلے لیکچے میں ہم نے جو ڈسگس کیا تھا وہ کیا تھا پپولیشن ایکولوجی کے بارے میں ہم نے بتایا تھے کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پپولیشن کو افیٹ کرتے ہیں اور کون کون سے ایکولاج تائپ کیوتے ہیں Sch обязated density independent factors ہوتے ہیں اور خلاص کیا کے ایکولوجی۔ ہوتا ہے ہیلتھ کے ایفیکٹس آنے لگتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو human population تھی اس کا growth پچھلے کچھ پچھلے دو ہزار سالوں میں کیسے بڑھا ہے اور industrial revolution کے بعد اچانک سے یہ کیسے بڑھنے لگ گیا ہم نے کچھ اور factors دیکھے تھے جو کہ human population کو اور animal population کو یہ matter کراتے ہیں اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ جب یہ populations مل جاتی ہیں تو یہ community بناتی ہے تو ایک community میں ہم نے ecosystems پڑھا اوپر کا level پھر ہم نے نیچے کا level پڑھا population کا اب ہم 20 level پڑھنے والے ہیں community ecology تو آج ہم دیکھیں گے کہ community ecology کے اندر کون کونسے components ہوتے ہیں جو اس کو affect کرتے ہیں اور کون کونسے parameters ایسے ہیں جن کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے چلے شروع کرتے ہیں آج کا دیکھنے لیکچر کمیونکی اکولوجی کمیونکی اکولوجی شروع کرتے ہیں کمیونکی جیسے ہم کو پتہ ہے کمیونکی کیا ہوتا ہے کمیونکی ہوتا ہے کمیونکی ہوتا ہے ایک کسی پپولیشن کا ایک گروپ الگ الگ type of species کا ملا کر ایک پپولیشن بنتی ہے اور پپولیشن کو اگر ملا دیں تو ایک کمیونکی بنتی ہے تو اس سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پچھلے لیکچرز کی سمری جو گrina wat اکنے پچھلے لیکچر میں اسے پڑھا تھا ہم نے پکولیشن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تین پرکار کے ہوتے ہیں ایکسپینڈنگ، سٹیشنری اور کانٹریکٹنگ پھر جے شیف اور ایس شیف جو پوپولیشن کوبز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا کیا ہوتا ہے یہ دے گا ہم نے اور اس کے علاوہ لائف ہسٹری جو پیٹرنز ہوتے ہیں جیسے کہ سٹریجیسٹ اور آر سٹریجیسٹ ان کے بارے میں ہم نے پیسل ایکسیس میں دیکھا یہ میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کمیونیٹی ایکو لوجی میں بھی آپ کے کام آنے رہے ہیں جو بے سک scratch جہاں جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ آپ کو سارے نیچے جو ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایکو سیسٹم پڑھا پھر پپولیشن پڑھا تو ان کے بیچ میں جو آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیٹی کمیونیٹی کیا ہوتا ہے کمیونیٹی ہوتا ہے جب بہت سارے قسم کی سپیسیز ایک جگہ پر رہتی ہیں ایک سپیسپک ایریا میں تو اس کو ہم ایک کمیونیٹی کہہ دیتے ہیں یہ گچھا ہوتا ہے بہت سپیسیز کا ایک سپیسپک ایریا میں اس آج ہم دیکھیں گے کہ کی بیالکہ کمیونیٹی ہوتی کیا ہے جس کے کیا کیا کرکٹیسٹک ہو تے ہیں تو سائز سٹرکچئر کیا ہوتا ہے کمیونیٹی کا اور سپیسیل سپیسیز پڑھیں گے جیسے کیسٹون سپیسیز فارمڈیشن سپیسیز ایکولوجیکل انجینر سکن کو کہتے ہیں ایکو ٹون ار ایڈجی ایفکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک سلیڈم سپیسیز اگریا میں پڑھیں گے کہ سپیسیز کا کا جب interaction ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے سلو کرتے ہیں biological communities سے biological community کیا ہوتی ہے یہ ایک گروپ ہے بہت سی سپیسیز کا جو آپس میں ایک ساتھ رہتی ہیں اور ان میں میوچول tolerance ہوتی ہے وہ ایک دوسری کے ہاتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور beneficial interactions بھی ہوتی ہیں ایک دوسری کو وہ فائدے بھی کر سکتی ہیں اور کسی ایک specific natural area میں ہو رہتی ہیں تو اس کو ہم ایک biological community کہہ دیتے ہیں ان کا ایک same habitat ہوتا ہے اور same environment ہوتا ہے وہ ایک ہی habitat کو اور ایک ہی environment کو شیئر کرتے ہیں example کے لئے لیے لیتے ہیں کہ ایک forest community forest community کے اندر ہو سکتا ہے بہت سی species of trees ہوں بہت سی species of herbs ہوں تو اس کے اندر اور سروپس ہوں یا ہو سکتا ہے کہ بہت سے species of animals ایک forest میں رہتے ہوں اسی طریقے سے graph land ہو سکتا ہے desert ہو سکتا ہے اور دوسرے جو بھی natural ecosystems آپ کے جن کو آپ لیتے ہیں تو ان کا ایک natural community ہو سکتی ہے community جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے species richness میں اور relative abundance میں الگ ہوتی ہیں species richness اور relative abundance richness کسے کہتے ہیں richness کہتے ہیں total کسی specific area میں کتنے number of species ہے اس کو ہم species richness کہہ دیتے ہیں اور abundance کیا ہوتا ہے total number of individuals دونوں میں فرق ہے آگے بڑھنے سے پہلے یہ difference ہم کو جاننا ضروری ہے کہ richness اور abundance میں کیا فرق ہوتا ہے تو richness ہوا total number of species اور abundance ہوا total number of individuals جتنے بھی وہاں پر living individuals ہیں ان کو abundance کہتے ہیں total count population جس کو کہہ سکتے ہیں population count اور species richness ہوا number of species اب اگر community کے characteristics کو ہم دیکھیں کہ یہ community کے کیا کیا فیچر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے species diversity یہ جام ہم بہت پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں چھوٹی کلاسوں سے ہم نے پڑھا ہے کہ species diversity کیا ہوتا ہے species richness جیس میں نے آپ کو بتایا کہ type of species ہوتی ہیں کتنے type of species ہیں اس کو species richness کہتے ہیں اور species evenness جو ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو species ہیں وہ ان کا جو number ہے وہ کتنا evenly کتنا even ہے ایک کسی habitat میں یا کسی community میں تو اس کو species evenness کہہ دیتے ہیں ہم لوگ اور diversity overall ہم دیکھیں تو اس کی ناپنے کے لیے الگ الگ indices دیئے گئے ہیں جن میں سے کچھ ہیں center winner index, simpson index, brulin index, fishers alpha index یہ بہت major index ہیں جو important index جو ہم normally use کرتے ہیں دوسرا جو characteristic ہے وہ ہے growth form اور structure اگر ہم دیکھیں کہ یہ forest کی اندر بھی ہو سکتا ہے بہت سے trees ہوں, shrubs ہوں, herps ہوں, mosses ہوں تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں major categories ہو سکتی ہیں الگ الگ growth forms ہو سکتی ہیں تو اور اگر structure کی بات کریں تو جیسے آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیڑ کو بھی ہم الگ الگ stratification اس کا کر سکتے ہیں الگ الگ اس کا الگ الگ نچ ہو سکتے ہیں اس کے اندر تو اس طریقے سے stratification بھی ہوتی ہے اس میں different جو structure ہوتا ہے اس کے اندر دوبارہ سے community کے اندر جو ہوتا ہے الگ سے پھر layering ہوتی ہے vertical layering ہوتی ہے اگلا جو ہے وہ ہے dominance ہم کو پتا ہے کہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں یہ کیسا forest ہے یہ oak forest ہے یہ mixed forest ہے یہ rotodendron forest ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی species ہوتی ہے جنگل میں oak forest کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جنگل میں صرف oak ہی oak ہے oak forest کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جنگل میں oak جو ہے وہ dominant species ہوتی ہے جاند کرنے کے لئے ایک بار بول دیں کہ ecological succession کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں جیون نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جیون نہیں آئے گا دوبارہ جب جیون آ رہا ہے تو وہ کیسے ایک کے بعد ایک step میں آتا ہے اس کو ہم ecological succession کہتے ہیں اگر ہم ایک example دیکھ لیں کہ جو temperate old field succession کا example ہے یہ کہ جو الگ الگ اس میں جو developmental stages ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں serial stage کہتے ہیں جو سب سے پہلے community آتی ہے اس کو کیا کہتے تھے pioneer community کہتے ہیں جو انتماتی ہے اس کو climax community اور ان کے بیچ میں جو community آتی ہیں ان کو ہم intermediate communities کہہ دیتے تھے اب serial stages اگر ہم دیکھیں ایک temperate old field succession میں تو سب سے پہلے herbs آتی ہیں پھر grasses آتی ہیں پھر shrubs آتے ہیں پھر اور developed pine forest آتے ہیں اور آخری میں hardwood forest بن جاتا ہے تو اس میں تقریباً ایک سے لے کے پیتر سال تک اس succession میں لگ جاتے ہیں یہ بہت بڑے ایکڈامپل ہے ایکولوجی کر سکسسن کا اگر ہم coral reef کا دیکھیں کہ اگر لاوہ کسی area میں آتا ہے جولہ مکھی کا ہے کسی چیز کا تو وہاں پر کیا دوبارہ سے life آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ zero time پر ہے فوٹو تین مہنے بعد اگر ہم نے لاوہ دیکھا تو وہ ایسا ہوتا ہے دس سال بعد اگر دیکھیں تو اس میں تھوڑی تھوڑی life آنی شروع ہو جاتی ہے پندر سال میں اور اچھی آنے لگتے ہیں coral reefs دیس سال بعد دیکھیں تو اس میں density بڑھنے لگتی ہے چالیس سال میں دیکھیں تو density اور بڑھ جاتی ہے اور سو سال میں دیکھیں گے تو وہاں پر بہت بڑھ جائے coral reefs کا ایک population ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ecological succession ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے آتی ہے life form اور وہ کس طریقے سے بڑھتی ہے آگے جو اگلا characteristic ہے community ecosystem کا وہ ہے tropic structure یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے پہلے کے lectures میں پھر بھی ایوار revise کر لیتے ہیں کہ basically تین چیزیں ہوتی ہیں producers consumers اور decomposers tropic level میں اور جو producer ہوتے ہیں وہ auto trucks ہوتے ہیں جو اپنا بوجن photosynthesis دوارہ بناتے ہیں radiant energy کو sunlight سے جو energy ہے اس کو trap کرتے ہیں اور living form ملے کر آتے ہیں consumer وہ ہوتے ہیں جو auto trucks پر نیر بھر ہوتے ہیں یا دوسرے living organs پر وہ نیر بھر ہوتے ہیں بوجن کے لیے decomposers وہ ہوتے ہیں جو complex جو organic compounds ہیں جیسے آپ کے lipids ہوگئے carbohydrates ہوگئے proteins ہوگئے ان کو توڑتے ہیں simpler inorganic compounds میں یا minerals میں جیسے carbon nitrogen oxygen phosphorus sulfur اس طریقے کہ وہ توڑتے ہیں ان کو decomposers کہتے ہیں جیسے bacteria fungi اس طریقے کہ وہ decomposers کیا ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کون کس کو کھاتا ہے اس کو ایک food chain کہتے ہیں تو food chains جب بہت سارے food chains آپ سے ملتی ہیں تو اس کو ہم food web کہتے ہیں جیسے آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹارکٹک کی جو food web ہے وہ بنی بھی ہے تو الگ الگ communities میں الگ habitats میں الگ الگ ecosystems میں الگ الگ populations میں ترہ ترہ کی food chains اور food webs present ہوتی ہیں جو آپ اس میں انٹر کنیکٹی ہوتی ہیں اگر ہم classification کی بات کریں تو اس کو ہم تین طریقے سے classify کر سکتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کی physical appearance کی بہاری روپ سے دیکھنے پر کی دکھتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ forest community ہے grassland community ہے desert ہے یا scrub land ہے یا کوئی dominant plant species چیز کا ہے ویسی ہم pond کے بیسے بھی کر سکتے ہیں marine کر سکتے ہیں fresh water تو جیسے وہ دیکھتا ہے اس کے بیسے پہ species diversity کی high diversity ہے تو وہاں پر کیا ہے وہاں پر dominant ہے tropical rain forest ہے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور coral reefs ہیں لو ڈیوٹ ہم نے کہا تونجرا ہے تونجرا ایک community ہو گئی یا boreal coniferous forest ہو گئے یہ بھی community ہو گئی تو یہ species diversity کے بیس پر اس کو ایسے classify کر سکتے ہیں اگر ماں لیجیے niche structure کے بیس پر کر رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ niche کیا تھا basically کسی بھی individual کا occupation ہوتا ہے اس کو ہم اس کا niche کہہ دیتے ہیں کہ how many organisms are in each tropical level اس کے بیس پر rights اب ecological niche کسی بار بار آ رہا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو review کر لیتے ہیں رینیو لیتے ہیں اپنے mind میں کی ecological ch ہوتا گیا ہے ایک ecological niche جو ہوتا ہے وہ ایک organism کا ecological characteristic ہوتا ہے جس میں interaction جو abiotic components کے بیج میں resources کے بیج میں جو interaction ہے وہ environment آتا ہے یعنی کہ آپ simply اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ habitat اور niche میں بہت لوگ کو ڈیفرنس نہیں بتا اور دونوں کو ملا لیتے habitat جو ہوتا ہے کسی بھی individual کا address ہوتا ہے اور جو niche ہوتا ہے وہ occupation مکھ کے ادیش سے کام ہوتا ہے جیسے ماں لیجی کوئی شیر ہے شیر کا niche ہوگا وہ ہوگا کی وہ کیا کھاتا ہے کس کے دورہ کھا یا آتا ہے اور ریپیڈیوز کرتا ہے اس کی temperature range of tolerance کیا ہے اس کا habitat کیا ہے اور باقی اس ترے کے الگ لگ پیٹرن of living ہیں جو اس کو describe کرتے ہیں جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم اس کا niche کہہ دیں گے اب size اور structure کی بات کرتے ہیں community کی جو size ہوتا ہے بہت ویری کرتا رہتا ہے وہ اور یہ small بھی ہو سکتا ہے چھوٹا ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے جیسے مان لیجئے جو microbes ہوتے ہیں ان کا size ہو سکتا ہے ایک leaf surface ہو سکتا ہے ایک fallen log ہو سکتا ہے اور ایک liquor ہو سکتا ہے liquor کا چھوٹا سا پیس ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو size وہ specific نہیں ہوتا ہے یہ ہزاروں kilometer سے لے کچھ centimeter تک ہو سکتا ہے size individual species جیس کا کیا ہے اور اس کی جو شیط ہے جس کو چاہیے ہوتا ہے اس کے رہنے کے لئے اس کا نیچ ہے وہ اس کا size کیا ہے structure کی بات کریں تو structure جو community کا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے micro habitats ہوتے ہیں community کے اندر بہت سارے micro habitats ہوتے ہیں example کے لئے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پان کار سٹرکچر دیکھیں تو پان کی جونیشن اگر ہم دیکھیں کسی بھی فریس وات پان کی تو اس پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو classify کریں اگر light penetration کے basis پر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں photic zone اور aphotic zone جہاں پر light آتی ہے جہاں پر light نہیں پہنچ تی اور اس طرح سے اگر distance from the sore اس کے دوری کے کنارے سے دوری کے پیش پر کریں پانی کی گہرائی پر کریں تو اس کو litoral zone اور limnetic zone کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ کھلے میں ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے بلکل bottom میں تو ہم اس کو pelagic zone یا benthic zone کہہ سکتے ہیں اب ہم بہت important ایک topic دیکھ لیتے ہیں species special species جو community ecosystem کا important part ہے اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کی stone species چیز سے کی stone species کون سی species ہوتی ہیں جو کی جن کی اگر سنخیہ جتری بھی ایک community ہوگی وہ دوسرے population کو دوسری community کو افیکٹ افرق سیدھا پڑتا ہے یعنی کہ directly proportional ہوتی ہیں دوسرے کی سنخیہ سے دوسرے population کی سنخیہ سے community کی سنخیہ سے اس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بائیو ماس کتنا ہے جہا تر dominant predators ہوتے ہیں وہ key stone species ہوتی ہیں اگر ہم ہٹا دیں جنگل میں سے اگر ہم کسی carnivore کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کی پوری food change ہوتی ہے وہ disturb ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم دیکھ ہیں کہ key stone species کون سا ہے جو prime predator ہے وہ key stone species ہو گیا کیونکہ وہ ہی population کو پوری control کر رہا ہے اس community کے اندر تو اس لئے ان کو key stone species کہتے ہیں بہت بڑی example جو بہت famous example ہے وہ sea ooters کا ہے سمندر میں ہوتے ہیں تو sea urchin population کو control کرتے ہیں اور اگر sea urchin population sea uters کی سنکھیا کم ہے تو sea uters کی سنکھیا کم ہوگی سنکھیا بڑھ جائے گی اور sea urchin جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پھر kelp جو کی ایک sea ویر ہوتا ہے اس کی پوری population کو ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ان پر feed کرتے ہیں تو کھا لیتے ہیں تو آپ figure میں دیکھ سکتے ہیں کہ sea uters سمندر کے نیچے کیسا ہے اور جو بینا uters کے سی uters کے وہاں کمیونیٹیز کی پپولیشن کو کمیونیٹیز کو بھی کنٹرول کر رہا ہے ریگولیٹ کر رہا ہے اس کے بعد دوسری species جو special species ہے وہ foundation species آپ simply یہ کہہ سکتے ہیں foundation یعنی بنیاد جو دوسروں کے لیے بنیاد رکھتے ہوں دوسری species دوسری کمیونیٹیز کے وہاں پر جندہ رہنے کے لیے جو بنیاد رکھتے ہوں اس کو ہم foundation species کہتے ہیں وہ ایک facilitator کی طرح کام کرتے ہیں اور ان کا ہمیشہ positive effect ہوتا ہے دوسروں کے survival پر دوسروں کے reproduction پر ان کا دوسری کمیونیٹیز کے ان کا ہمیشہ ایک positive effect ہوتا ہے جیسے example آپ دائیں دیکھ سکتے ہیں کہ salt mars جن کس جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ کوئی اگر ایک community ہو دی ہے تو وہ اگر ہم ہٹا دیں تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں جو جن کس ہے وہ دوسرے plant species کو بھی alter کر رہا ہے لیکن یہ کیا کر رہا ہے اس کی ہونے پر اس کو ہمیشہ فائدہ ہو رہا ہے تو کی stone species میں اور foundation species میں یہ ہی ڈیفرنس ہے کہ foundation species ہمیشہ پولیٹی افیٹ کرتا ہے اور مدد کرتا ہے حالانکہ جو دوسری اور کی stone species بہت جیسے کی فیجی چینجز آیتے ہیں ان کے انویمنٹ میں جیسے کی کمیونٹی کے سٹرکچر میں ایفیکٹ آتا ہے جیسے مالی جیرونی یہ باند جیسا بناتی ہیں جیسے 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 بناتی ہیں تو ان تالاب میں بڑھ سپیسی ہیں جیسے جن کو ہم ایکولوجیکل انجینیرز کہتے ہیں جن میں کی بہت مہت پون ہے یہ بیور اب ہم دو کونسپٹ اور پڑھ لیتے ہیں ایکو ٹون اور ایڈ ایڈ ایفیٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں کمیونٹی ایکو سسٹم کے اور اس میں سے جو ہے اگر اب جہاں پر ان دونوں کی بونڈریا ملتی ہیں وہاں پر ایک ٹرانزیشنل جون بنتا ہے جہاں پر نہ پورا جمین ہی ہے نہ پوری پانی ہے تو اس کو ہم ٹرانزیشنل ایکو سسٹم یا ایکو ٹون کہہ دیتے ہیں مارس لینڈ جہاں بنتا ہے اس کو ہم ایکو ٹون کہتے ہیں اور کچھ سپیسیز جو ہوتی ہیں وہ دونوں جگر ہے جیسے آیم پانی میں بھی رہتی ہیں اور جمین میں بھی رہتی ہیں تو یہ کیا ہیں یہ ایکو ٹون سپیسیز ہوتی ہیں تو جہاں پر دو ایکو سسٹم ملتے ہیں جو بانری ہوتی ہے جو ان ہوتا 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 ملتا جولتا اور بپری ایڈ ایفیکٹ ہے جیسے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جب دو ایکو سسٹم کو بیچ میں کوئی بیجن آجائے کوئی بیریئر آجائے یا کوئی کوئی ریل جیسا بن جائے روڑ جو habitat ہے وہ fragment ہو جاتا ہے habitat fragmentation بھی کہتے آپ نے پڑھا ہوگا تو کیا ہوتا habitat fragment ہو جاتا ہے تو اس قرارن سے کیا ہوتا ہے جو species کا composition ہے اور جو distribution ہے اس میں اس کا فرق آنے لگتا ہے اس سے نا صرف seed dispersal لکھے گا بلکی habitat fragmentation بھی ہو جائے گا اور animals کو بھی فرق پڑھ نے لگتا ہے تو جیسے نیچے photo آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگل کے بیچوں بیچ سے جب روڈ نکلتی ہے تو اس کا effect کتنا ہوتا ہے بائیں سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل بھی اچھا ہے دائیں سیڈ ایک چیز جو بہت important ہے اور species ecosystem میں بھی اس کو دیکھتے ہیں اور communities کے اندر آپ میں بھی interaction ہوتا ہے species کا community کے اندر اس کو کہتے ہیں species interaction بسیقل یہ چار type interaction بتائے گئے ہیں پہلا ہے competition competition میں کیا ہوتا ہے اس type of interaction میں جو competition ہوتا ہے اس میں دونوں جو individuals ہیں مالی جی نیچر ایک ڈائیگرام میں دیکھئے آپ species بھی تو competition میں کیا ہوگا دونوں کو نقصان ہوتا ہے اور اگر ہم predation کی بات کر رہے تو predation میں ایک کو فائدہ ہوگا اور ایک کو نقصان ایک کسی habitat میں کسی area میں دو شیر آجائیں تو کیا ہوگا آپ میں completion شروع جائے گا habitat کے لئے completion prey کے لئے completion ہر چیز کے لئے resources کے لئے competition شروع جائے گا تو اس پر دو نقصان ہوگا ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچ پہر سائٹیجم جو ہم انکلوڑ کر لیتے ہیں بہت سے authors جو ہے اس کو الگ مانتے ہیں پہر سائٹیجم کو لیکن کیونکہ یہ ایک کو فائدہ اور ایک کو نقصان ہے اس لئے اس کو ہم پردیشن کے اندر لے سکتے ہیں میوچول ہم دونوں کو فائدہ ہوتا ہے جیسے آپ لیتے ہیں نیٹوزن فکشن بیکٹیری تو اس میں کیا ہے جو بیکٹیری ہے اس کو فائدہ ہے اور پلانٹ کو بھی اس کے لئے نیٹوزن فکشن جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں میوچول جب دونوں کو دوسرے کا فائدہ ہے کومنسل کہتے ہیں جب ایک کو فائدہ ہو اور دوسرے کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو اس کو نہ فائدہ ہو رہا ہو اور نہ نقصان ہو رہا ہو تو اس کو ہم کومنسل کہہ دیتے ہیں اور ایمینسل کہتے ہیں جب ایک کا نقصان ہو رہا ہو لیکن دوسرے کو کو کوئی فرق نہ پڑ رہا